نیوز وال انڈیا در پرت پول کھولتے ہوئے ابھیان چلا رہا ہے یوگی سرکار کی تاسک پورس کچھ ایکشن میں تو آئی اور خنند مافیاؤں پر تابر توڑ چھاپے ماری کر کاروائی بھی کی خبر کا اثر بھی ہوا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں جنپت کے فتحپور 84 بلوک کے گرام پنچائت خولموں کے مجرہ کورٹ کھیڑا میں خنند مافیاؤں دیش راج ادھکاریوں اور ستھانی پولیس کی ساتھ گارڈ سے بڑے پیمانے پر خنند کر دھرتی کا سینہ چھننی کر رہا ہے وہی عوید خنند کی خبر لگتے ہی نیوز وال انڈیا کا کیمرہ موقع پر پہنچا تو خنند مافیاؤں اور ان کے گرگے موقع سے بھاگ کھڑی ہوئے آننفانند میں جس کھیت میں عوید خنند کو انجوام دیا جا رہا تھا اسی کھیت کو ٹریکٹر سے جتائی کر خنند ستل کو برابر کرنے میں جھٹ گئے حالانکہ ادھکاریوں نے خنند مافیاؤں کو بچانی کے لیے پردہ ڈالنے کی لگاتار کوشش کی اسی دوران ہماری ٹیم کے پاس تو آڈیو بھی ہاتھ لگ گئے جس میں بانگر مومت اینار نایہ پہسیلدار کا چھپراسی بھائیالالز خانی لیکپال کو کس طرح سے دھمکا رہا ہے آپ کو سنائیں گے اس سے صاف اندازہ لگا لیجئے کہ یوگی سرکار میں ادھکاریوں کے چھپراسی کھولیام لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں یہی نہیں بانگر موم نایہ پہسیلدار کا چھپراسی بھائیالالز مٹھی خنند کی چولیوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے اور یہ سب نایہ پہسیلدار سے لے کر اوپر بیٹھے ادھکاریوں کو بھی پتا ہے پر انہیں کے سرکشن میں عوید خنند کو انجام دیا جا رہا ہے حالکہ اس خانند کے جوانکاری بانگر مو ایس ٹی ایم کو بھی تھی پر کاروائی کی زہمت نہیں اٹھائے گئی پہلے آپ وہ آڈیو سنیے جو ہمارے پاس سامنے آیا ہے اس کے بعد آگے بڑھیں گے موکر آئے اور دو رات میں کچھ سے دم نکل لے ہو آرے ہم دوا لے کے ادھر سے نکل لے تھے آنی لو تمہاری آرے دادا آرے دادا نمبر سیب نکال دیا یہاں سے گاڑی چھوڑ دی چاہی دے دیا سب بات کر آئیے ہماری کس سے وہ چلے رہے بولو گاڑی لے کر کے یار تمہار بہت دار فرافات کر رہے ہیں ہماری رسطہ داروں کے ساتھ میں کرو گے آرے دادا یہاں بات اگر معلوم ہوتے تو اما کو کونوں رسطہ تھوڑوں نے لکھا ہے کہ آپ کے رسطے دار ہیں ہم نے رام جی کا فون آیا ہم نے چھوڑ دیا آرے رام جی کا فون آیا یہ ایک بار ہم نے کہا ٹھیک بھی ہم چاہی دیے دی رہے ہیں یہ بات ناج صاحب تک پہنچ چکی ہے سمجھ لے اپنی بات ہے آرے نائب سر سے بات ہو گئی ہے ماری ہم نے کہا سر ہم برا فات کر رہے ہیں ہماری رسطہ داروں سے ہم کیا خورا پات اس میں خورا پات کر رہے ہیں چاپی دے جیے گا گاڑی چھوڑیے سب آرے چلی گئی گاڑی دادا کسے بتائیں چاہے انسے بات کر لی جیے گا آنیل ہے کی رہے تو میں ساتھ بے آنیل ہے ہم نے لیٹن پھرنے گئے ہیں ہاں ہم نے مریہاں نیلتے نے بتا دیو انسی کے لیے سب بھول جیے تمہاری آرے دادا چھوڑ دیا تحصیل دار کا ایک چپ راسی ایک لکھ پال کو دھمکا رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نایاب تحصیل دار تک یہ بات پہنچ چکی ہے گاڑی چھوڑو ادھر سے لکھ پال کہتا ہے کہ گاڑی دونوں چھوڑ دی گئی ہیں اس کے باوجود بھی وہ چپ راسی لکھ پال کو دھمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پر خوف ہوگا لکھ پال کا خرن مافیاوں میں جلب لکھ پال کی ہی نہیں سنی جا رہی ہے نایاب تحصیل دار کا چپ راسی لکھ پال کو دھمکاتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیٹے دنوں نیوز ورل انڈیا نے خنان ادھکاری کا سٹنگ کر پورے جنپد میں ہو رہے عوید خرن کی پول کھول کر رکھتی تھی جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ خنان مافیاوں سعید خنان ادھکاریوں میں ہڑکم بھی مچ گیا آنین فالن میں کچھ جگہ چھاپے ماری کر ہو رہے عوید خنان کی خلاف ڈمپر سیز کر کے اپی آر بھی درج کرانے کا کام کیا گیا تھا لیکن پھر سے فتحپور 84 بلوک میں خنان مافیا سکریہ ہو کر رات کے اندھیرے میں اس تھانی ادھکاریوں کی سرکشن میں چل رہا ہے چلیے آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے چیکٹر چالک جس گاڑی کو چھوڑنے کی بات یہاں پر چپراسی کر رہا تھا بھائیہ لال اس کو سنتے ہیں اس کا کیا کچھ کہنا ہے کیا نام بھی ہے تمہارا ببلو کس گاؤں میں رہتے ہیں مو منصور پور یہ ٹرالی جو چل رہی ہے کس کی چل رہی ہے دیس راج کس گاؤں کی نمازی ہیں دیس راج رہلی کے رہنے والے ہیں اچھا آپ آج ہی آئے ہیں یا پہلے بھی آئے تھے آج ہی آئے ہیں کتنی ٹرالیاں بھری گئیں ابھی تک یہ پہلی بھر رہے ہیں اور ایک جو گئی ہے وہ وہ ٹیم کہاں گئی وہ آلی اچھا ٹھیک ہی آئے ہیں تو سنا آپ نے کس طریقے سے یہاں پر عوید خنن کا کھیل چل رہا ہے جس میں کئی عدیقاری کی سنلپتہ نظر آ رہی ہے ذرا بھی کو پرشراسن کا اور ساشن کا ان عدیقاریوں میں نظر نہیں آتا ہے ان مافیاوں میں نظر نہیں آتا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے عوید خنن کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے کھیت کو برابر کرنے کی کوشش کی گئی ہے عدیقاریوں کے سرکشن میں عوید خنن دھرنلے سے ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب ہی عدیقاری بھست ہیں لیکن کچھ عدیقاری ایسے ہیں جو بھستتا کی تصویر بیعہ کر رہی ہیں کچھ ایسی تصویر نکل کر آئی ہے ان ناؤ سے جہاں پر نایاب تحصیل دار کی ملی بھغت بتائی جا رہے ہیں کیونکہ نایاب تحصیل دار کا ہی چپراسی جو ہے وہ لیف پال کو دھمکاتا ہوا کر رہا ہے کہ ساری منشیگری نکال دی جائے گی اب اندازہ لگائی ہے جس عوید خنن کو روکنے کے لیے سرکار پر زور کوشش کر رہی ہے اور اسی بھباگ میں بیٹھے کچھ عدیقاری اس طریقے سے پلیتہ لگاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں میرے سیوگی وپن شرما میرے ساتھ لائپ جڑ گئی ہیں سیدھی ان کا روک کر لیتے ہیں وپن ہم لگاتار عوید خنن کو لے کر خبر چلا رہی ہیں خبر کا اثر بھی ہوا تاسک پورس بھی لگائی گئی ہے کچھ ٹیکٹر چولیوں کو سیز بھی کیا گیا کچھ ڈمپر کو سیز کیا گیا لیکن محض دکھاوا کیوں آخر کیوں جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ نایات تحصیل دار سے لے کر کچھ اور عدیقاری اس میں ملے ہوئے یہی وجہ ہے ورنہ ہماکت کی ایک نایات تحصیل دار کا چپرازی ایک لیکپال سے اس طرح سے بدسلوکی کر لے اور دھمکالے یہ ہے کاجول آپ کو بتاتے گی یوں کی سرکار نے ٹاسک پورٹ ٹیم کا ڈٹھن کیا تھا تاکہ کھنن ماپیاؤں پر لگام لگائی جاتے گئے لیکن جنپد کی بات کرتے ہیں جنپد میں سارے تین سو پرمیشن دینے کا حوالہ کیا گیا تھا کھنن وردکاری دوارہ جس طرح سے سارے تین سو پرمیشن دینے کا حوالہ کیا گیا تھا اس کے بعد بھی تحصیل چھتروں میں آلگ آلگ تحصیل چھتروں میں آوائے طریقے سے آوائے تھنن ہو رہا ہے اس کو لے کر لگاتا شکایتیں مل نہیں حالانکہ ہماری خبر کا اشر بھی ہوتا ہے اس کے بعد چھاپے ماری ہوتی ہے گنگا گاڑ چھتر میں کئی ڈمپر بھی سیز کیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی جو خنن مافیا ہیں وہ سو دھننے کا نام نہیں لے رہے ہیں اگر بات انہو جنپد کی قرد انہو جنپد کے بانگرمو تحصیل چھتر میں پھتے پر چوراسی چھت کے گرام کھولو ماؤ کے مجرک کوٹر کھڑا گاؤں میں ایک دیسراج نام کا جو خنن مافیا ہے وہ بڑے پیمانے پر ایک خیت میں آوائے خنن کر رہا تھا اور اس خیت میں اس قدر مٹی خنن کیا ہے تاکہ جو خیت ہے وہ پوری طریقے سے تالاب میں تبدیل ہو گیا حالانکہ ہماری ٹیم جب وہاں گراؤنڈ زیرو پر پہنچتی ہے تو وہاں کے جو خنن مافیا دیسراج ہیں اس کے جو گرگے ہیں وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد آنند پھارن میں اس ٹیکٹر کے مادیم سے خیت کی جتائی کر اسے برابر کرنے کا کام کرتے ہیں یعنی کہ خیت پر اور ہماری ٹیم کو اور ادھکاریوں کو پوری طریقے سے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں حالیٰ کہ پردہ بالکل جرور پڑھ جا سکتا تھا لیکن پردہ اس لئے نہیں پڑھ پایا کچھ ایک آڈیو ہمارے کیمرے پر سامنے آیا ہماری ٹیم کے پہاتھ لگا ہے اس آڈیو میں ایک سابطور سے سن سکتے ہیں کس طرح سے ایک فور کلاس کا چپراسی جو بانگرمو تحصیل میں نایب تحصیل در کا چپراسی بتایا جا رہا ہے وہ کلیاں لیکستانی لیکپال کو دھمکا رہا ہے تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یوگی سرکار میں فور کلاس کے کرمچاری کس طرح سے عوید کھنن کو انجام دے رہے ہیں اور جو دیس راج جو کھنن مافیا ہے اس کو اپنا رشتے دار بتا رہا ہے تو سیدھے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح لیکپال وہاں سے نکلتے ہیں اور دیر رات ان گاڑیوں کو پکڑتے ہیں اور کارواہی کی بات کہہ جاتی ہے لیکن کھنن مافیا نے کھنن مافیاوں کے جو گرگے ہیں وہ تحصیل پرساتن میں سوچنا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے تحصیل پرسن میں جو فور کلاس کے کرمچاری بھئیہ لال تینات ہے وہ باقیدہ فون کرتا ہے لیکپال کو اور کھلیاں دھمکاتا ہے کہ ان گاڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح سے پتے پو چوراسی چھترے پولیس اور چلہ پرساتن کی سارٹ گارٹ سے بڑے پیمانے پر عوید کھنن کو انجام دیا جارہا حالانکہ یوگی سرکار لگاتار اور جور کوشش کر رہے کاروائے کہ اس کے بعد بھی جلے کے عدھکاری جو ہے نصبتک ثابت ہو رہے جی بلکل وپن یہ کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وپن کیا آپ کی بات کھنن عدھکاری سے ہو پائی ہے کیونکہ جب پہلے ہم نے اس قبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا قبر کا اثر بھی ہوا تھا تب ہم نے آنند کبار سنگھ سے بات بھی کیتی ان کا دھنے واد بھی کیا تھا اس کے باوجود بھی اس طرح کی تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے دیکھیں کاجول اگر ان جنپت کی بات کریں جنپت میں ابھی بھی ساڑھے تین سو پرمیشن دینے کا حوالہ کھنن عدھکاری دورہ کیا گیا لیکن جنپت کے الگ الگ تحصیل چھتروں میں پوری طریقے سے عوید کھنن جو ہے بدستور جاری ہے چاہے گنگا گا چھتر کی بات کریں یا ایچورا ہے یا ادھر چھتروں کی بات کریں تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں واپس وپن کس پاس لوٹیں گے فرحالے تصویریں دیکھئے کس طرح سے عوید کھنن لگاتار کیا جا رہا ہے میرے سے یوگی وپن ایک بار پھر میرے ساتھ جڑ گئے ہیں وپن اند کمار اند کمار کھنن عدھکاری پر بھروسہ کیا گیا ان کا دھنیواد بھی دیا گیا اس کے باوجود بھی اتنا ہیلا حوالی اور اتنا ڈھلمل رویہ اپنائیں گے وہ اس بات کا اندازہ نہیں تھا ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے باوجود تیخے کا جو کھنن عدھکاری سے اس معاملے کو لے کر بات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کھنن عدھکاری جو ہے اند کمار وہ کسی نیجی کام سے باہر گئے ہوئے اس سے ساتھ بات نہیں ہو پائی ہے اور جلے میں جس طرح سے پرمیشن دینے کا حوالہ کیا گیا تھا ساڑھے تین سو پرمیشن دینے کا حوالہ کیا گیا تھا اگر بات گنگا گھاٹ کی کریں یا ایٹ چوراسی کے بات کریں یا بھگوان نگر کی بات کریں تو جدپت کے الگ الگ تحصیل چھتروں میں آوائیت خنن کو جو خنن مافیا آوائیت خنن کو انجام دے رہے ہیں اور یوگی سرکار کی جو ٹاسپورٹ ٹیم ہے اس کو باقیدہ پھلی چنوٹی دے رہے ہیں تو سیدھے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کو جو خنن مافیا چنوٹی دے رہے ہیں حالانکہ کاروائی کا آدھکاریوں کی ملی بھگت سے آوائیت خنن کو انجام دیا جا رہا تھا حالانکہ جو تحصیل پرسر میں بھائیہ لال چپراسی ہے نایب تحصیل دار کا چپراسی بتایا جا رہا ہے وہ ایک خنن مافیا کا رشتے دار ہے اور اس خنن مافیا دیس راج کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ پورا مکر جال کر رہا رکھا اور سیدھے پر آدھکاریوں میں آپ کے پاس سنتوشی ہے ستھانیہ نیواسی ہے سنتوشی آپ لوگ اسی علاقے میں رہتے ہیں خنن مافیاوں کے جو ہنسلے بلند ہیں اس کو لے کر آپ لوگوں نے کیا کوئی شکایت کی ہے آسپاس جو خنن ہو رہا ہے اس کو لے کر آپ کو کوئی جانکاری سنتوشی ہے آپ کے آواز مستق نہیں پہنچ پا رہی ہے آواز آ رہی ہے ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے سر بتائیں سنتوشی ہے جو آبیت خنن ہو رہا ہے اس کو لے کر آپ کو جانکاری ہے کس کس علاقے میں آبیت خنن ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس کی شکایت کی اور کیا یہاں پر خنن دکھاری پہنچے تھے خنن کو روپنے کے لیے یہ خنن کا دے موجہ دے لیکپال آئے تو روپنے کے لیے لیکن بھائیہ لال چپراسی جو ہے ان کو دباؤں میں دیکھ کے لیکپال کو گھر کے تاشت پھروا دیتا یہ بھائیہ لال جو چپراسی ہے کیا یہ دبان قسم کا ویکتی ہے یہ دبان قسم پہ پہنچے ان کے ساتھ میں ساملے تھے رام جی جی وہ دباؤں بناتے ہیں لیکپال پہ اگر تالی نہیں چھوڑو گے تو تم کو ہم روڈ پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے سنتوش شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے وپن دکھیں ستھانیے لوگ بھی بول رہے ہیں کہ جو بھائیہ لال چپراسی ہے وہ دبان قسم کا ویکتی ہے وہ دباؤں بناتا ہے لیکپال پر کہ جو دیش راج کی ٹیکچر ٹولیاں ہیں جو خنن مٹی سے لد کر جا رہی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے ان پر کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو ستھانیے پرشاسن کیا کر رہا ہے اس پورے معاملے پر خنن ویبھاگ کیا کر رہا ہے اس پورے معاملے پر کیونکہ راجس کو تو بہت زیادہ یہاں پر چھوڑا لگایا جا رہا ہے تکشے کا جو لگاتا نیوز وڈ انڈیا ہے جو نوم جنپد میں آوائیت خننن ہو رہا ہے اس کو لے کر ایک بڑا بیان چلا رہا ہے اس کو لے کر سرکار کی جو ٹاسکوٹ ٹیم ہے وہ ایکٹیو ہوئی تھی حالانکہ کئی چھتروں میں چھتروں میں چھاپی مارے کر بڑی کاروائی کی اچل گنج میں ایک آوائیت طریقے سے جو خنن چلنا تھا اس پر چھاپے ماری کر پانچ جمپروں پر کاروائی کی گئے تھے گنگا گھاڑ میں بھی چھتر میں کاروائی ہوئی لیکن اگر بات جلے کی کریں تو جلے میں ابھی بھی بڑے پیمانے پر جو مٹی کھنن ہیں وہ بدستور جاری ہیں جو کھنن مہا پیا ہے سرکار کو کھلیاں چنوٹی دیتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ جلہ پرشاچن کی بات کریں جلہ پرشاچن کاروائی کا آشوچن جرور دیتا ہے لیکن کاروائی صرف کھانا پورت ہو رہی ہے اگر اسٹھانی پرشاچن کی بات کرتے تو اسٹھانی پرشاچن میں تحصیل پرسن میں جو فول کراس کا کرمچاری جو بھائیہ لال بتایا جا رہا ہے وہ باقیدہ اس چھیتر میں آوائیت خنن کو انجان دلاتا ہے کیونکہ اس کے جو کھنن مافیا ہے دیتراج کی بات ہو یہ آن نے مافیا ہے ان کو رشتے دار بتا کر آوائیت خنن کو انجان دلایا جا رہا ہے جب یہاں پر ویپن ناپس لوگ کی ہے تو آنند کمار سنگ خنردکاری ان کو ہم فون ملا رہے ہیں پہلے بھی ہم نے بات کیا تھا ہم نے بات بھی کیا تھا جب ایکشن ہوا تھا لیکن پھر سے وہی طرح کی تصویریں نظر آ رہی ہیں فون نہیں اٹھایا جا رہا ہے خنردکاری فون نہیں اٹھا رہا ہے دیکھیں اگر ویپن خنردکاری اس پورے معاملے پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں اگر ان کی سن لپتا ہے لیکھ پال پر دواب بنایا جا رہا ہے نایاب تحصیل دار کا جو یہاں پر چپراسی ہے وہ دواب بنا رہا ہے تو پھر یہاں پر ذمہ داری کس کی بنتی ہے کیا یہاں پر زلادکاری کو نہیں آنا چاہیے کیا یہاں پر چھان بھی نہیں کروانی چاہیے تارس فورس کو کیا پتا ہے کہ یہاں پر ڈھڑلے سے آویت خنرد ہو رہا ہے اور میلی بھگت کے ساتھ ہو رہا ہے تیخے کاجول یوگی ساسن میں جس طرح تحصیل پرسر میں ایک سورکلات کا جو کرمشاری ہے وہ باقیدہ جو لیکپال ہے اس کو جس طرح سے دھمکا رہا ہے اس سے اندازہ لگا لیجے کہ یوگی سرکار میں کس طرح سے جو پھرکلات کا چپراسی وہ پیٹ بنایا ہوئے ہیں ادھکاریوں کے بیچ میں کس طرح سا پیٹ بنایا ہوئے کیونکہ ادھکاریوں کو پوری طرح سے جانکاری ہے کہ یہاں پر آویت خنرد کو انجام دیا جا رہا ہے حالانکہ ادھکاریوں کو جانکاری ہونے بعد بھی کاروائی نہیں ہوئی حالانکہ جب نیوز ورڈ انڈیا کے ٹیم جو ہے گراؤنڈ ڈیرو پر پہنچتی اس کے بعد ہمارے کائمریوں کو دیکھتے ہوئے دیس راج جو خنرد مافیا اس کے جو برکے ہیں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد آنان خانرد میں ٹیک کرتے وہ جو کھیت ہے جہاں پر تالاب بنا دیا گیا تو خنرد کر کے اس کو پاٹنے کا کام کرتے ہیں تو سیدھے طور پر ایک پردہ ڈالنے کی جرور قواہت کی گئی لیکن پردہ کے پیچھے جو آڈیو سامنے آیا ہے اس نے ساپ طور سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا بلکل اس آڈیو نے ساری پول کھول کر رکھ دی ہے جو خانرد دکاری اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں باتوں کو گھومانے کی کوشش کرتے ہیں جو لیکپال کچھ بول نہیں پاتے ہیں وہ اس آڈیو نے صاف کر دیا ہے کہ آپ کی ملے بغت کس طریقے سے ہے لیکپال کتنی ضرورت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ چپراشی سے کچھ کہہ دے چپراشی بول رہا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے آپ ہماری جو گاڑیاں ہیں انہیں چھوڑ دیجئے تو آپ سوچئے کس طرح کی ملی بغت اور کس طرح کا بھسٹا چار ہو رہا ہے یہ پیسہ کس کے جوے میں جا رہا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے اور دیش راہ جو کی خانرد مافیا ہے اس پر ایکشن کب لیا جائے گا یہ بھی بہت مہتوپون ہے دیکھیں کہ جو لگاتا شکایتے ملے اس کے بعد جو نیوز ورڈ انڈیا ہے خانرد مافیاوں پر ایک بڑا عویان چلا رہا ہے اس کے باوجود بھی جو خانرد مافیاں ہیں سرکار کو کھلی چنوٹی دے رہے ہیں کیونکہ جلا پرشاسن کاروائی کرنے میں نصبستق ثابت ہو رہا ہے ساتھ گنگا گھاٹ کی بات کریں گنگا گھاٹ میں گنگوتری جو گرین ہے میدان ہے اس میں اوائی طریقے سے مٹی بھرائی کا کھل کرت کیا جا رہا ہے بھئیا رال فورٹھ کلاس کرو مچاری باغنگر میں اوتایسیل سے ان کون فون میں جان رہے ہیں بھپن فون نے اتھائی جا رہا ہے بھپن یہ کئی بار ہم نے بھی بات ایسے کرمچاریوں پر گاج کب گرے گی سرکار پردور کوشش کریے کہ راجس کو بڑھاوا ملے تاکہ پردیش کا وکاس بہتر طریقے سو سکے جن پر بھروسہ کیا گیا ہے دکاریوں پر وہ اگر اس طرح سے پلیتا لگائیں گے تو پردیش کا وکاس کیسے ہوتا ہے دیکھیں کاجول یہاں پر جس طرح سے آڈیو سامنے آیا اس کی جانچ ہونی چاہیے اور اس پر بڑی کاروائی ہونی چاہیے جو تحصیل پرسر میں فور کلاک کا کرمچاری ایک لیک دوبارہ سے فون ملا رہے ہیں بھپنم کیا میری بات بھائیہ لال سے ہو رہی ہے جی سب کیا میری بات بھائیہ لال سے ہو رہی ہے جی سب بھائیہ لال جی آپ کے خلاف لگاتار شکایتیں مل رہی ہیں نیوز وال انڈیا سے بات کر رہی ہوں میں جی سب شکایتیں یہ مل رہی ہیں کہ آپ لیکپال کو دھمکاتے ہیں فون کا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے سب نہیں سب کا ایدیا تھا کہ جو ہے آجا نہ کرو اچھا بولیے بولیے سن رہی ہوں میں ہوں سب کوئی باتیں نہیں ہوئی آپ سب کڑے ہوں گا آئی سکا بھائیہ لال جی کچھ زیادہ ہی بزی ہے بھائیہ لال جو آواز آرہی ہے میری جو شکایتیں مل رہی ہیں ستھانی لوگ بھی بول رہے ہیں لیکپال کو آپ دھمکاتے ہیں تھوڑے ہم نے کہی دیا تھا ویپن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ذرا آپ ہی بات کریے ہم نے سب کڑے دیا تھا لیکن اب تھوڑے ہی سا کام آئے گا ویپن آپ ہی بات کریے بھائیہ لال جو سے جی بتا دیکھ جس طرح سے بانگر موت تحصیل پرسر میں فور کلاس کا چپراسی جو بھائیہ لال ہے وہ ناک تحصیل کا دار کا چپراسی بتایا جا رہا لیکن جس طرح سے ایک لیکن پال کو کھلے آن دھرکا دھمکار آئے جو آوے طریقے سے جو مٹھی کھنر ہو رہا تھا اس پر لیکن پال نے کاروائی کہ دیکھ کالیا پکڑے تھی اس کو کس طرح سے چھوڑ رہا ہے کہ دھمکی دے رہا ہے سنا آپ نے بھائیہ لال جی بھائیہ لال جی میرے سیوگی بھائی پر موجود تھے آواز آرہیے میری جی سب بھائیہ لال جی سنا آپ نے میرے سیوگی وہیں پر موجود تھے وہ بتا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے سو شریجے پھر کاروائی ہوگی تو پھر دکت ہوگی آج سر ہم تھے ہی نہیں وہاں موقع پر بھائیہ لال کہہ رہے ہیں کہ وہ تھے ہی نہیں وہاں پر آپ بھائیہ لال بھائیہ لال آپ بات کریے دیکھیں کہ جو ساتھ طور سے بتا تھے جس طرح سے آڈیو سامنے آیا اس کے بعد بھائیہ لال سے ہم نے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی کہ کس طرح سے وہ لیکپال کو خلیان زمکا رہا ہے لیکن کہیں نہ گئی جو تحصیل پرساسن ہے اس کی ساتھ گار سے اس پر کس طرح سے تحصیل میں پیٹ بنایا ہے ساتھ یہی وجہ ہے کہ لیکپال اگر کاروائی کرتا تو اس کے بعد جو ہے جو کرمچاری ہے وہ خلیان جو ہے ہمارے پاس آڈیو ہے آپ کا آڈیو ہے ہمارے پاس لیکپال کو دبکانے کا نہیں ہم نے سر کایتو دیا تھا سر کہیے تو سنواؤں ہے کہیے تو سنواؤں آپ سر ایسا کام تھوڑی ہوئے گا لیکن کایتو دیا تھا سر کہنے سے نہیں ہوگا نا ہمارے پاس پروف ہے بھکایتا آرے سر اس کو ماف کریے بھائیہ لال جی کہہ رہے ہم کو ماف کریے ماف ہم نہیں کریں گے وہاں کے جنتا کے ساتھ جو آپ کھلوار کر رہے ہیں اور اویل خدن جو کر رہے ہیں اور وہاں کے بھو مافیاوں کے ساتھ آپ جو ملے ہوئے خرنن مافیاوں کے ساتھ تو آپ کو سوچنا چاہیے نا آپ نے ایک لیکپال کو دھمکا دیں گے کیا فون کر کے نہیں سر ایسا سر کچھ نہیں ہے ہم نے کبھل منہ کر کیا رہا ہی تھی اور بھائیہ ہم وہاں موکے پر بھی نہیں تھے میرے پاس آوڈیو ہے اب بھائیہ لال جی آپ نے جو لیکپال کو دھمکایا ہے آگے جو کاروائی ہوگی پھر دیکھ رہے گا بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے تو بھائیہ لال جن پر دبنگئی کے آروپ لگ رہے ہیں کہ دبنگئی کرتے ہیں لیکپال سے انہیں بدتمیزی کی ہے بدسلوکی کی ہے دھمکایا ہے اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمیں ماف کر دیجئے لیکن برستہ اچاری جو ہوگا اس کو سزا تو ملے گی اب اس خبر کو ہم نے چلایا ہے اب اس خبر پر کیا ایکشن ہوتا ہے اس بات کا انتظار رہے گا تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور ناؤ کی تصویریں فتح پو 84 گرام پنچائت کھولو مو ماجرہ کورٹ کھیڑا کی جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر حالات بچ سے بتر ہو گئے ہیں تو امید ہے کہ اس پورے ماملی پر ایکشن ضرور لیا جائے گا ویپن آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو پورا ماملہ انعاو سے نکل کر سامنے آئے تھا جہاں عدیکاریوں کے سرکشن میں عوید خنن ہو رہا ہے اور عوید خنن کی پول نیوز وال انڈیا کے کامرے پر کھل گئی ہے آڈیو بھی سامنے آیا ہے کامرے کے سامنے بھو مافیا خنن مافیا جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں تو کاروائی کے بعد بھی خنن مافیاوں میں خوف نظر نہیں آ رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی اس پورے ماملے پر کاروائی جاری رہے گی اس پورے ماملے کو متھارتے رہیں گے نیوز وال انڈیا لگاتار موقع پر موجود رہے گا فیلال فلطنا ہی دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے نیوز وال انڈیا